السلام علیکم سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم سیدیہ حبیب اللہ پہلی خبر یہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ عمران خان مائنس مائنس عمران خان کے بغیر الیکشن کسی صورت قبول نہیں یہ کس نے کہا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ملک میں ایمرجنسی کے شارے بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بات کہیں اور سے نہیں سیاستدانوں نے کہنا شروع کر دی ہے کس نے یہ بات کی ہے یہ آپ کو بتائیں گے مسالتی گروپ بھی بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے بڑی مسالتی گروپ کی میٹنگیں ہو رہی ہیں کیا آپ کو بتائیں گے تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج ہفتے کا دن ویسے تو سرکاری طور پر میں اسے چھٹی کا دن کہتا ہوں لیکن سیاسی طور پر آج اتنا گرم ترین دن ہے کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے پاکستان پی بس پارلی کے حرشی شاہ جمعیت علمہ اسلام کے ملانہ فضل الرحمن مسلم لیک زیا گروپ کے جاز الحق کھل ڈل کر آج ایسی ایسی گفتگو کر چکے ہیں کہ جس سے واضح طور پر بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں جس سے واضح طور پر بہت سی معاملات کلیر طور پر نظر آ رہے ہیں پہلی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں پہلی خبر یہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ عمران خان مائنس مائنس عمران خان کے بغیر یعنی مائنس عمران خان الیکشن کسی صورت قبول نہیں یہ کس نے کہا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ملک میں ایمرجنسی کے شارے بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بات کہیں اور سے نہیں سیاستدانوں نے کہنا شروع کر دی ہے کس نے یہ بات کی ہے یہ آپ کو بتائیں گے مسالتی گروپ بھی بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے بری مسالتی گروپ کی میٹنگیں ہو رہی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ میں اپنے سیاسی محالف کے خلاف اس وقت تک جلسہ نہیں کروں گا جب تک وہ جیل سے باہر نہیں آجاتا آخر مولانا فضل الرحمن کو کیا ہو گیا کون سی چیزیں ان کو اس طرف بیانات پر لیائیں یہ آپ کو بتائیں سب سے پہلے میں ایک سوال کا جواب دے دوں میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا جو میرا چینل دیکھتے ہیں میری خبر سنتے ہیں اور اس پہ ریمارکس دیتے ہیں اور اس پہ مجھ سے سوال بھی پوچھتے ہیں ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ پانچ طریق تک ایک بڑا کچھ ہونے والا ہے بلکل میں نے کہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ پانچ طریق تک عثمان ڈار کا ایک ٹی وی پروگرام صداقت عباسی کی رہائی گھر تو وہ کل پہنچے لیکن رہائی پہلے ہو گئی ہوئی تھی اور عثمان ڈار کی والدہ کا بیان یہ سب کچھ پہت بڑا تھا بری تبدیلی تھی بری چیزیں کلیر تھی تو جو میں نے کہا تھا میں اس پہ سٹینڈ لے رہا ہوں میں نے کہا تھا کچھ بڑا ہوگا اور یہ آپ کے سامنے بڑا آ گیا اور وہ آپ کو ایک اور خبر دے دوں باقی خبروں سے پہلے ایک ریلیس ہو کر آنے والا شخص جلد ایک بڑا بیان دینے والا ہے جس بیان کے بعد بہت سی چیزیں اپنے جگہ سے ہل جائیں گی شاعر آپ کو میں نے دے دیا اب ذرا بات کرتے ہیں انتہابات کی مولانا فضل الرحمان نے آج پشاور میں اپنے سوشل میڈیا حالانکہ وہ سوشل میڈیا کے سب سے ملے خلاف تھے اپنے سوشل میڈیا ونگ کی تقریب سے حطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈپلومیٹک یعنی غیر ملکی صفیر نے ہمیں کہا ہے کہ ہم پہ پریشہ ڈالا ہے کہ کپتان جیل کے اندر ہے اس کی موجود کی ملکشن ہونے چاہیے اسے بار ہونا چاہیے یہ میں نے نہیں کہا یہ وہ بتا رہے ہیں میں ان کی بات ہوں میں تو اس سے اندر کی حبر بتاؤں گا تو اندر کی حبر یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل طور پر ایک طرف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل مافیا کپتان کے خلاف کام کر رہا ہے چھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہے اور ان سیاسی جماعتوں کی وہ سپورٹ کر رہا ہے تو دوسری طرف کئی ممالک جن کو پاکستان کی زمینی حقائق کا علم ہے جن کے سفارت خانے پاکستان کے زمینی حقائق کے مطابق رپورٹس بیج رہی ہیں ان تمام کے تمام ڈپرومیڈکس نے ان تمام کے تمام ممالک کے سفیروں نے ان ممالک کی کئی اہم شخصیات نے یہ اب کہنا شروع کر دیا ہے پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ آپ اپنے قانون کے مطابق جو مرضی کریں لیکن مائنس کا فارمولہ مت کریں مائنس کے فارمولے سے پوری دنیا میں جگھنسائی اور مائنس کے فارمولے سے پاکستان کے الیکشن کو کوئی قبول نہیں کرے گا اور یہ بات آج اجاز الحق نے بھی کی ہے اجاز الحق نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا فارمولہ آیا کسی جواد کو سائٹ پہ لگانے کی کوشش کی گئی تو کوئی بھی انتہابات جو ہوں گے اس کے تین سے چار ماہ بعد نئے انتہابات شروع ہو جائیں گی انتہابات کے حوالے سے میرے میں سے ایک بہت بڑی خبر ہے جو اگلے ویلوک میں میں آپ کو دینے والا ہوں ایسی خبر جو سب کو سشو بنج پہ ڈال دے گی بہت بڑی خبر ہے اب یہ بات تو چل پری ہے یہ حبر چل پری ہے یہ چیزیں نکل آئی ہیں باہر اور چیزیں یہی ہیں کہ عمران خان کے بغیر کسی صورت انتہابات قبول نہیں اس لئے آپ کو خبر دے دوں کہ انتہابات جب بھی ہوں گے عمران خان اور تحریک انتہابات کا حصہ ہوں گے یہ خبر ٹائم وقت نوٹ کر دیجئے آج بلک میں امرجنسی یہ اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ امرجنسی کے اشارے کسی اور نے نہیں حالانکہ پاکستان کے پاک فوج نے کبھی بھی امرجنسی کے حوالے سے بات نہیں کی لیکن آج خرشید شاہ نے جب بھی بس پال لی کہ اہم ترین رہنما اور دیگر معاملات ہیں دیگر اہم ترین اس کے دلقات ہیں سابق واقع وزیر رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ملک میں امرجنسی کے اشارے مل رہے ہیں امرجنسی لگ سکتی ہے یہ کسی اور نے نہیں خرشید شاہ نے کہا ہے اور یہ بہت باری خبر ہیں آخری خبر آپ کو دوں کہ مسالتی گروپ متحرک ہو گیا ہے اور جل مسالتی گروپ اڈیالا سے لے کر منی گالا سوری اڈیالا سے لے کر لاہور تک یعنی جاتی عمرہ تک وہ لاکاتیں کرے گا اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن یہ بری خبریں ہیں امران کے بغیر الیکشن نہیں امرجنسی کے اشارے اور مسالتی گروپ کا ایکٹیو ہونا یہ پاکستان کی سیاست کی بری ڈیولپنٹ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ